پاکستان میں ہوئے عام چناؤف کے لیے ووٹوں کی گنتی جاری ہے بہت جلد چناؤف کے فائنل نتیجے گھوشت کی جانے کی امید ہے اس چناؤف میں پاکستان کے پورو پردھانمتری عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی نے نواز شریف کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ یا پی ایم ایل کو تگڑی ٹک کر دی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ سیٹوں پر تو پی ٹی آئی نے پی ایم ایل کی جم کر پٹائی کر دی ہے اس بیچ عمران خان کو ایک ایسی بڑی خوشخبری ملی ہے جس پر انہوں نے راحت کی سانس لی ہے پاکستان کے پورو پردھانمتری عمران خان کو راول پنڈی کی ایٹی سی یا آتنکواد ویروہ دی عدالت نے نو مئی کو ہوئے دنگوں سے جڑے بارہ ماملوں میں زمانت دے دی ہے عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی سرکار میں ویدیش منطری رہے شاہ محمود قریشی کو بھی تیرہ ماملوں میں زمانت مل گئی ہے یہ زمانت عمران خان کو 0.1 ملین پاکستانی روپے کے زمانتی بانڈ کے ساتھ دی گئی ہے جن ماملوں میں انہیں زمانت ملی ہے وہ سی ایچکیو اور آرمی میوزیوم پر ہوئے حملوں سے جڑی ہے جسے ان کی پارٹی کے سمرت کو دوارہ نشانہ بنائے جانے کا آروپ لگا تھا آتنکواد ویرودھی عدالت نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو زمانت دینے کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو ہراست میں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ 9 مئی کے سبھی آروپیوں کو پہلے ہی زمانت دے دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ عمران خان اور قریشی کو کچھ سمیں پہلے ہی 6 فروری کو دوشی ٹھارائے گیا تھا ان دونوں کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا اپنا پکش رکھتے ہوئے عمران خان نے بتایا تھا کہ انہیں 9 مئی کو اسرام آباد ہائی کورٹ پریسر سے غلط ڈھنگ سے ارسٹ کیا گیا تھا ان کے وکیل نے بتایا کہ کرپشن کے ایک ماملے میں ارسٹ ہونے کے بعد 9 مئی کو پاکستان کے کئی پرانتوں میں بھڑکے دنگوں سے سمبندھت کئی ماملوں میں عمران خان پر کیس فائل کیے گئے تھے جس وقت عمران خان کو کوٹ روم سے ہی ارسٹ کر دیا گیا تھا اس سمیں ان کی اور سے خود پر ہوئے اتحشاروں کی جانکاری سپریم کورٹ کو دی گئی تھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اتنا ٹورچر کیا جا رہا ہے کہ انہیں واش روم تک جانے کی اجازت نہیں ہے جبکہ انہوں نے خود کو سلو پویزن دیے جانے کی بھی آشنکہ جتائی تھی عمران خان کی آجکہ پر سپریم کورٹ نے سنوائی کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کو عوید بتایا تھا اب عمران خان کو 12 ماملوں میں بیل مل گئی ہے لیکن یہ بیل ایسے وقت میں ملی ہے جب پاکستان میں 24 نتیجے گھوشت ہو رہے ہیں اب تک گھوشت نتیجوں کے مطابق پاکستان مسلم لیگ بڑھت بنائے ہوئے ہیں لیکن عمران خان کی پی ٹی آئی نے اسے زوردار ٹک کر دی ہے جبکہ پی ٹی آئی کے سمرتن والے نردلی امیدواروں سے پاکستان مسلم لیگ پیچھے چل رہی ہے ووٹوں کی گنتی تین دنوں سے جاری ہے لیکن اب تک فائنل نتیجے گھوشت نہیں کیا جا سکے ہیں آم چناؤ کے نتیجوں کی گھوشنا میں دیری کو لے کر آلو چناؤ کے بیچ عمران خان نے شنیوار کو اپنا ویجہ بھاشن جاری کیا تھا انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل چیف نواز شریف کی لندن یو جنا ووٹنگ آلے دن فیل ہو گئی انہوں نے اسی کے ساتھ اپنی پارٹی کے جیت کا دعویٰ کیا لیکن اسی طرح کا دعویٰ نواز شریف کی اور سے بھی کیا گیا ہے اس خبر میں فیلحالی طرح ہیں باقی اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے وال انڈیا ہندی کے ساتھ